حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ یہودی سینکڑوں سالوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کی تلاش میں کیوں ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً پندرہ سو سال قبل مصر میں ہوا آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف بیجے گئے نبی تھے حلانکہ ان کا اصل وطن فلسطین تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر چلے جانے کے بعد چونکہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پولی لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں بنی اسرائیل کے ایک گرانے میں پندرہ سو بیس قبل مسیح کو پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ماں کا نام یقابد بڑا بائی حارون علیہ السلام اور ایک بہن مریم تھی یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم اور نانا کا نام عمران ہی تھا جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ نے انہیں عزت وقار اور مال و دولت سے نباز دیا لیکن وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی پا کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے ان کے غلط عامال کی پاداش میں اللہ نے ان پر ریمیسز دوم کی شکل میں ایک جابر حکمران مسلط کر دیا جو ان مہاجرین یعنی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا ایک رات فیرون ریمیسز نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف سے آگ کے شولے آئے جس سے قبطی قبائل جل کر خاکستر ہو گئے مگر اسرائیلیوں کو کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچا اس نے اپنے درباریوں جوتشیوں نجومیوں علماء اور کاہنوں یعنی مذہبی رہنماوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچی تو بتایا گیا کہ اے بادشاہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو چیلنج کر دے گا خواب کی تعبیر سن کر فیرون کو پریشانی لاحق ہو گئی اس نے حکم جاری کیا کہ آج سے بنی اسرائیل کے کسی بھی خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے چلانچہ ہزاروں حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے اور انگنت نومولود اسرائیلی بچوں کو قتل کرا دیا گیا لیکن بعد میں فیرون نے اپنے بزرگوں کے مشورے پر اپنے حکم میں ترمیم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کیا کہ ایک سال اسرائیلی بچوں کو مارا جائے اور ایک سال نہ مارا جائے جیسا کہ اس کے بزرگوں نے مطالبہ کیا تھا چلانچہ نہ مارنے والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بائی حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ مارنے کے حکم والے سال میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم ترین انسان کے خلاف جید و جہد کی اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو جائے جب تک اس کے ظلم کے خلاف جہاد کرو گے تب تک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا آج یہودی جو خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں وہی لوگ ان کی قبر مبارک کی تلاش میں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے درمیان ستائیس میل کے ایک وسیع و عریض میدان میدان تیعہ میں ہے جسے وادی تیعہ اور سہرائی سینہ بھی کہتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان تیعہ میں تھے جب موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیں جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دیں کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا مگر تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ ایک پتر پینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکیں قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وسال مبارک کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزریں جو قبر کھود رہے تھے اس سے پہلے ایسی خوبصورت پر رونک اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی آپ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے فرشتوں یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے تو اس قبر میں داخل ہو جا اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراں آپ کا وصال ہو گیا یوں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نمازی جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا تبری میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے باب لطف کے قریب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر معلوم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی قبروں کو یہود جان لیتے ہیں تو ضرور ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اب یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں یوروشیلم کے قریب دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مسجد اقصہ کے بالکل قریب ہی کہیں موجود ہے اس لئے یہودیوں نے فلسطین پر قبضے کے بعد مسجد اقصہ کے قریب کئی جگہوں پر قدائی کی ہیں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر سکیں اور آج بھی وہ اس کوشش میں ہے لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ یہ یہودی مسجد اقصہ کے ہر طرف قدائی کر چکے ہیں لیکن آج تک انہوں نے مسجد اقصہ کے بائے جانب قدائی نہیں کی کیونکہ ماہرین کے مطابق اگر انہوں نے مسجد اقصہ کے بائے جانب قدائی کی کوشش کی تو پوری مسجد اقصہ ان کے اوپر گر جائے گی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مسجد اقصہ کے قریب ہے یا پھر کہیں اور اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب مراج میں کسیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کسیر احمر جسے ماؤنٹ نیبو بھی کہا جاتا ہے اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے تو کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے اس بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مد بولیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ